اسلام علیکم ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں پنڈی کے مشہور چھولے جس کے لیے میں نے ایک پاؤں چھولے لیے تھے جنہیں رات بھر میں نے بھگو کر رکھ دیا تھا پانی میں اور پھر اس کے بعد میں نے ان کو بوائل کر دیا ہے اس کے علاوہ میں نے یہ سپائس دی ہے چھولے بنانے کے لیے یہ سپائس یوز کریں گے ہم اس کے علاوہ میں نے یہ سپائس دی ہے اس کے اندر میں نے ایک چائے کا چمچہ جو ہے وہ پیسا ہوا دھنیا لیا ہے ڈیر چائے کا چمچہ میں نے پیسی ہوئی مرسلی ہے آدھی چائے کی چمچی جو ہے وہ میں نے پیسی ہوئی حلدی لی ہے اور اس کے علاوہ یہ میں نے کھٹائی لی ہے ایک چائے کا چمچہ پیسی ہوئی اگر آپ کے پاس اناردانہ موجود ہے تو آپ اناردانہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے دو عدد درمیانی پیاس لی ہیں تین ٹیماتر لیے ہیں درمیانے ہری مرسے لی ہیں ریڈ گرین جو آپ یوز کرنا چاہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اور بھگار کے لیے میں نے یہ ایک دارچینی کا ٹکڑا لیا ہے ایک بڑی لائچی لی ہے اور تین جو ہے وہ میں نے لونگیں لی ہیں آدھا کپ جو ہے وہ میں نے اوائل لیا ہے ان مسالوں میں ابھی نمک میں نے شامل نہیں کیا ہے جب ہمارے چھولے تیار ہو جائیں گے تو پھر ہم نمک شامل کریں گے چھولے بنانے کے لیے جو ہم چھولے مسالہ یوز کریں گے آپ چاہیں تو بزار سے ریڈی میٹ بھی لے سکتے ہیں اگر چاہیں تو آپ جو ہے گھر میں بھی بنا سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں ضرورت ہوگی ایک چائے کا چمچہ میں نے زیرہ لیا ہے دو چائے کے چمچے میں نے یہ ثابت دھنیا لیا ہے پانچ سے چھے جو ہے وہ میں نے لونگیں لی ہیں ایک چائے کا چمچہ بھر کے میں نے کالی مرچ لی ہے اس کے علاوہ بادیان کا پھول لیا ہے یہ میں نے اس کے پیسز کر دیے ہیں دو پتے میں نے یہ تیز پتے کے لیے ہیں دو سٹکس جو ہیں وہ دارچینی کی ہیں تھوڑی سی میں نے یہ جائفر لی ہے ایک بڑی لائچی لی ہے اور دو پیس جو ہیں وہ میں نے ہری والی لائچی کے لیے ہیں اب ہم تمام چیزوں کو روست کرنے کے بعد اس کو ہم پیس لیں گے تاوہ گرم کر کے جو ہے میں نے یہ تمام جو سابود مسالے ہیں ان کو میں تاوہ پہ روست کر لوں گی پھر اس کے بعد جو ہے ان کو میں گرائنڈ کر لوں گی یہ دیکھیں ورس میں نے جو ہے پیاس کو بھی جو ہے وہ گرائنڈ کر لیا ہے اور تمہارٹر کو بھی گرائنڈ کر لیا ہے پوٹ گرم کر کے میں نے یہ آئیل ڈال دیا ہے آئیل گرم ہونے کے اوپر میں اس کے اندر پیاس اٹ کر دوں گی پیاس کو ہمیں اتنا پکانا ہے کہ اس کا کلر جو ہے وہ براؤن ہو جائے لیکن یہ بھی خیال رکھی گا کہ جلے نہیں اس لیے مقصد سل آپ کو سمچا اس کے اندر چلاتے رہنا پڑے گا پیاس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ دارچینی لاؤنگ اور بڑی لائچیلی تھی یہ بھی شامل کر کے اس کو بھی ساتھ ساتھ دھونیں گے یہ دیکھیں ورس پیاس کا جو کلر ہے وہ براؤن ہو چکا ہے اب اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر یہ ٹیماترے کی جو میں نے پیوری بنائی ہے ان دو ٹیماترے کی یہ بھی شامل کر دوں گی اور ساتھ کے ساتھ اس میں سپائس بھی شامل کر دوں گی یہ سپائس بھی جو ہیں وہ میں نے اس کے اندر شامل کر دیئے ہیں اور چھولے مسالہ جو میں نے پیسا تھا اس کے بھی میں دو چمچے بھر کے اس کے اندر ڈال دوں گی یہ میں نے اس کے اندر دو چائے کے چمچے بھر کے جو چھولے مسالہ بنایا تھا وہ بھی میں اس کے اندر شامل کر دوں گی اور اس کو اچھے سے بھوننے دوں گی جب اس کا آئل اوپر آنے لگے گا تو اس کے اندر میں چھولے شامل کر دوں گی مسالہ جو ہے وہ تقریباً بھون چکا ہے اور آئل بھی آ چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک یہ چائے کا چمچہ اس میں میں نے نمک ڈالا ہے ضرورت پڑھنے پر میں اور بھی استعمال کر سکتی ہوں آپ بھی اگر ضائقے کے ساتھ سے نمک کا ایٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں پھر یہ میں اس میں چھولے ایٹ کر دوں گی چھولے ایٹ کرنے کے بعد جو ہے میں اسے چھت طرح سے مکس کر دوں گی اور ہلکی آنس کے اوپر تقریباً پانچ منٹ سے میں پکنے دوں گی یہ دیکھئے میں نے اس کو جو ہے وہ پانی بھی ایٹ کر دیا ہے تھوڑا سا چھولوں کے اندر اور اس کو تیز آنس کے اوپر اوبلنے دوں گی ہلکا سا کھول آنے کے بعد جب یہ ہلکا ہلکا بوائل ہونے لگے گا تو پھر میں اس کے اوپر ڈھکنے کو کور کر کے ہلکی آنس کے اوپر 5 منٹ پکنے دوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے توے کے اوپر تھوڑی سی کسوری مچھی لے کر اس کو میں نے روزٹ کر لیا ہے پانی بوائل ایک کپ میں پانی بوائل کروں گی اور پھر اس کے اندر یک چمچہ میں پتی ڈال دوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھولوں کا رنگ دیکھیں آپ کتنا اچھا ہے اس کے اندر میں نے یہ ایک کپ میں کہوا بھی ایٹ کر دوں گی اس کے ساتھ ساتھ میں اس کے اندر آدھی چمچی کھانے کا سوڈا بھی ایٹ کروں گی کہوہ اور یہ کھانے کا سوڈا ایٹ کرنے کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا ریاکشن یہ اس طریقے سے جو ہے چھولوں کا کلر جو ہے وہ ہوئی آئے گا جیسے کہ پنڈی کے چھولوں کا ہوتا ہے ڈار بلیکش کلر کا اس کے بعد میں اسے جو ہے وہ میں بھگار دوں گی بھگار کے لیے میں نے حریم رچ لی ہے اور میں تھوڑی سی اجوائن دوں گی اجوائن ڈال دی ہے اجوائن ڈالنے کے بعد میں یہ سپیمنٹر ڈال دوں گی پھر اس کے بعد میں بھگار لگا دوں گی الحمدللہ ہمارے یہ پنڈی کے مشہور چھولے جو ہیں وہ تیار ہیں اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے تو پلیس لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر ضرور کیجئے گا ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل کا آئیکن بھی کلک کر دیجئے گا تاکہ آنے والے نئی ریسیپی جو ہیں وہ آپ کو بروقت ملتی رہیں پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ سی امان اللہ